اسلام علیکم ویورز میں ہوں اشتیاک احمد اور آج ہم ایسے گارڈن میں دوبارہ آئے ہیں اور اس کا ایک نیا بلاغ دیکھنے جارہے ہیں جس کا نام ہے پریمیر ریزیڈنشیا جیو تا ویورز ہم دیکھیں گے کہ یہ بلاغ کہاں پہ واقع ہے اور اس بلاغ کے کیا ریٹس ہیں جیو تا ویورز اس وقت ہم ایسے گارڈن میں داخل ہو چکے ہیں اور کامران بلاغ میں سے گزر رہے ہیں یہ اس کا مین بلے وارڈ ہے اور اس کا مین بلے وارڈ ہم کراس کرتے ہوئے کامران بلاغ کے بعد ہم دوسرے بلاغ میں جائیں گے جس کا نام ہے شوئے بلاغ پھر شوئے بلاغ کے بعد ہمارے جو بائیں طرف جو تیس کا بلاغ ہے اس کا نام ہے شیرزمان یہ تین بلاغ کراس کرنے کے بعد آگے پھر جو ہے وہ ان کا نیا بلاغ ہے پریمیر ریزیڈنشیا جیو تا ویورز ہم دیکھیں گے کہ یہ بلاغ کس طرح کا ہے لوکیشن تو اس کی ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو مین گیٹ سے اس کی ایسیس ہے ایسے گارڈن فیز ٹو کا جو مین گیٹ ہے اس سے آپ اس میں آ سکتے ہیں اور دوسرا اس بلاغ کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے کہ اس کا باہر جیٹی روڈ کی اوپر ایک سو پچاس خود کا نیا روڈ ایک بنے گا جس سے اس کی انٹرس ہوگی کیونکہ یہ باہر جو جیٹی روڈ ہے جیٹی روڈ پہ ایسے گارڈن سے پہلے یہ ایک فیکٹری تھی سٹیل کی وہ فیکٹری ایسے گارڈن نے کمید لی ہے اور اس فیکٹری کے جگہ پہ اب 500 فٹ کا مین روڈ ایک نکلے گا جو کہ پریمیر بلاغ میں آئی ہے جیتا ویورز اس وقت ہم شیر زمان بلاغ کو کراس کر رہے ہیں ہمارے بائیں طرف شیر زمان بلاغ ہے اور ہمارے دائیں طرف فیصل بلاغ ہے یہاں سے ایک سو پچاس فٹ کا مین گلیوارڈ ہے اور یہ گلیوارڈ آگے جا کے پریمیر بلاغ میں داخل ہو جائے جیتا ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں آگے یہ جو لینڈ آپ کو نظر آ رہی ہے ہمارے بائیں طرف یہ پریمیر بلاغ کی ہے اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیویلمنٹ ورک میں سٹارڈ ہے یہاں پہ بھی روڈز کا کام شروع ہوا ہے اور یہاں پہ جو فیلال کٹنگ جو آئی ہے مندرے ہاں پہ وہ دس مرلہ کی ہے اور ایک کنال کی ہے جیتا ویورز ابھی کمپنی نے پراپر اس کی لانچنگ نہیں کی پری لانچ کچھ ریٹس نکال لیں اپنے ڈیلرز کو انہوں نے چند ایک پلارٹ دیئے ہیں تو وہ دس مرلہ اور ایک کنال کے پلارٹس ہیں جیتا ویورز ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پہ پریمیر بلاغ واقع ہے اور یہ ہے وہ جگہ اور یہاں پہ جو پری لانچ جو ریٹ نکال لے کمپنی نے وہ کہنے میں یہی ہے کہ وہ ریٹ کم ہے یعنی کہ نائٹی فائیو لاگ کا ہے دس مرلے کا پلارٹ اور اس کی جو پیمنٹ کا درانیہ وہ ایک سال کا ہے تھرٹی پرشنٹ اس میں اڈوانس لے رہے ہیں وہ باقی اس میں بارہ مطلی جو انسٹالمنٹس ہیں اس میں لے رہے ہیں اور کچھ پیسے اس میں وہ کوارٹرلی انسٹالمنٹ بھی رکھی ہوئی ہیں اس طرح ایک سال میں نائٹی فائیو لاگ کا دس مرلے کا پلارٹ جیتا ویورز اس میں جو اب ایک کنال کا پلارٹ ہے اس کی پرائس ایک کروڑ ستر لاکھ ہے اور اس میں بھی جو اڈوانس ہے وہ تھرٹی پرشنٹ ہے اور باقی اس کی انسٹالمنٹس ہیں تو میرے خیال میں یہ کافی یعنی کہ ریٹس جو ہیں وہ کام نہیں ہیں مناسب ریٹس ہیں اور اگر کچھ پیچھے بلاکوں سے اس کو کمپیٹ کیا جائے تو وہاں بھی بھی نوے لاگ روزے کا پلارٹ ہے نارمل پلارٹ جو مل جاتا ہے دس مرلے کا کامران بلاک کو اور یہاں پر پچھانوے لاکھ ہے لیکن یہ کہنے میں آ رہا ہے کہ یہ پری لانچ بکنگ میں کم ریٹ ہے نئے ریٹس میں وہ زیادہ ہوں گے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک رو دس لاکھ کھا ہوگا دس مرلے کا پلارٹ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس سے کم ہوگا یہ زیادہ ہوگا لیکن پری لانچ بکنگ میں جو پلارٹس نکالیتے ہیں پچھانوے لاکھ وارا اور جس کی پندرہ پرشنٹ نہیں سوڑی تھرٹی پرشنٹ سے جس کی بکنگ ہے تو اس کے اوپر پانچ سے سات لاکھ روپیا اون بیڈیو ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈ یوزر یہ پرارٹ لیتے ہیں یہاں جو ڈیلرز حضرات ہیں یہ ان کا اپنا بنایا ہونا یہ چیزیں اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوں گی لیکن فیوز جو یہاں پر اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں سامنے یہ ہمیں ریسنگ ٹریک ہے اور ایک یہاں پر وہ بن رہا ہے ریسنگ ٹریک کے ساتھ ساتھ ہے کہ یہاں پر تھیٹر بن رہا ہے تو یہ چیزیں بھی پریمیر بلاک کا حصہ قرار دے دی گئی ہیں یعنی کہ یہ بھی پریمیر بلاک کی حدود میں آ رہی ہیں تو اس لحاظ سے پریمیر بلاک ہی اچھا بلاک ہوگا جس میں یہ مختلف قسم کی ڈیولمنٹ ہے اس میں یہ تھیٹر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بائیں طرف اور اس تھیٹر کے ساتھ پیچھے آپ کو ٹریک نظر آ رہا ہے ریسنگ ٹریک یہ دونوں چیزیں پریمیر بلاک کا حصہ ہیں جیتو ویوز اس لحاظ سے پریمیر بلاک میں بہت زیادہ رونک ہوگی اور اس بلاک کی جو خصوصیات ہیں اس میں سے پہلی چیز جو میں نے یہ بتاہیی کہ تھیٹر اور ریسنگ ٹریک اور اس سے بڑھ کے جو دوسری خوبی تیسری خوبی اس کی یہ ہے کہ اس کی انٹرنس مین جیٹی روڈ سے ہوگی ایک سو پچاس فٹ کے مین بلیورٹ کے ساتھ تو یقیناً یہ ایک اچھا ہے اس کے لیے ایک اچھا سینریو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مین اپروچ جب اس کے اوپر ہوگی تو اس سے اس کی جو ہے وہ ورث میں فرق پڑے گا اس کے ریٹس میں فرق پڑے گا اور پیمنٹ پلان بھی ایک سال کا ہے یعنی کہ جس ساب سے یعنی کہ ابھی پلارٹ کیش پہ لوگ کر رہے ہیں دوسرے بلاکوں میں تو اس میں وہ اسٹارمنٹ کے لحاظ سے ہے لیکن کمپنی کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ریٹس اس کے بڑھائے جا رہے ہیں جیٹاویوز اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اب کسٹومر جو ہے وہ اس کو لائک کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس ریٹ میں تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نمائی ہوگی تو لوگ اکثر یہ پوچھتے تھے ہمارے چینل پر یہ کومنٹس بھی کرتے تھے کہ ایسے گارڈن میں جو نیا ہے وہ کیا ہے جیٹاویوز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تھی وہ نئی ڈیل جو کہ پریمیر ریزیڈنشیا کے نام سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک فریش ڈیل چل رہی ہے وہ بدر بلاک کی ہے بدر بلاک میں ایس ایکٹر کا جو ہے وہ سیل اس کی بھی سٹارڈ ہے ایس ایکٹر میں پانچ مرلہ اور دس مرلہ کے پلارٹس ہیں اور پانچ مرلہ کے پلارٹس کی پریس قریباً تائیس لاک روپے ہے اور اس کا ایڈوانس تگریباً جو ہے وہ تین لاکھ پین تالیس ہزار سے ہے اور اس کی منتھلی انسٹارمنٹ ٹوئنٹی ون تھاؤزڈ ہے جیٹاویوز اس لحاظ سے پھر دیکھا جائے تو دو چیزیں ہیں سیگارڈن میں جو فریش اس وقت سیل ہو رہی ہیں ایک ایس ایکٹر بدر بلاک میں اور دوسرا یہ پریمیر ریزیڈنشیا جو کہ آتے ہی پری لانچ مگنگ میں اون پر ہیں اور اب جب اس کی پراپر لانچنگ ہوگی تو پھر اس میں دیکھیں گے کیا ریٹس ہیں اور وام جو ہے اس ریٹس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بارال ابھی تک جو اون گرون اس کی جو ڈیویلمنٹ ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں سیورج کا کام ہو رہا ہے اور روڈز کا کام ہو رہا ہے یہ دونوں چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹو ویوز یہ سامنے ہے وہ فیکٹری وہ جگہ جس کے بارے میں یہ سنا جا رہا ہے کہ ایس اے گارڈن نے اس کو پرچیز کر لیا ہے اور اس میں سے راستہ نکلے گا باہر جیٹی روڈ کی طرف ایک سو پچاس فٹ کا مین بولیوارڈ جیٹو ویوز جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایس اے گارڈن اس کا گودنواہ ہوسنگ پروجیکٹس کی ایک منڈی بن چکی ہے ایس اے گارڈن کے ساتھ بلکل سامنے لہور سمارٹ سیٹی اور اس کے دائیں طرف اقبال گارڈن رحمان گارڈن فیز فائف اور دوسری ایک نیا گروپ یہاں پہ اس نے بھی انٹری کی ہے جس کا نام ہے الکبیر گروپ الکبیر ڈویلپر نے یہاں پہ الکبیر ریزیڈنشیا کے نام سے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے جو کہ یہاں پہ پہلے سابقہ ایک پروجیکٹ تھا الہسان گارڈن جیٹو ویورز الہسان گارڈن کو ٹیپ آور کر لیا ہے الکبیر گروپ نے وہاں پہ الکبیر آرچرڈ یا الکبیر ریزیڈنشیا یہ دو نام سننے میں آرہے ہیں اس میں سے ایک نام کے ساتھ ہو یہاں پہ آپ بزنس کریں گے تو اس لحاظ سے اب یہ ایک پوری منڈی بن چکی ہے ہوسنگ سوسائٹیز کی کیونکہ مین اپروچ اب یہاں پہ ایزی ہے لوہر ایسٹرن بائی پاس کی وجہ سے آپ بیس سے پچیس منٹ میں آپ ائرپورٹ پہ یا ڈی ایچے پہنچ سکتے ہیں جیٹو ویورز اس کے ساتھ ہی اشتیاق احمد کو اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا کوئی بھی آپ کو انفرمیشن ذرکار ہو اپنی چھے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں یا دیئے گے نمبرز پہ فون بھی کر سکتے ہیں اللہ حافظ